ہیلو دوستو ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو یعنی آپ نے ہمارا چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے اپنے سبسکرائب کیجئے اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے دوستو ایم ایس ایم ای ایم ایس ایم ای کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابھی ریسینٹر میں فائننس منسٹر نے ایم ایس ایم ای کے لیے تین لاکھ کروڑ کا پیکیج بھی دیا ہے ایم ایس ایم ای مطلب مائکرو اسمال اینڈ میڈی اپ انٹرکائز ایم ایس ایم ای کمپنیز کیا ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہوا ہے جو ہماری یوٹیوب چینل پر ایبلیویل ہے اور جس کا لنک ہم نے اپنے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوا ہے آپ وہاں سے جان سکتے ہیں کہ ایم ایس ایم ای میں کون کون سیونٹس کابل ہوتی ہیں دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایم ایس ایم ای جس کو ادیو آدھار بھی بولتے ہیں کہ انترکت ریجسٹریشن کرانے سے ہم کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں تو ہم آج اس ویڈیو میں آٹھ بینیفٹس کے بارے بات کریں گے جو کی آپ کو ایم ایس ایم ای میں ریجسٹریشن کرانے سے ملتے ہیں دوستوں سب سے پہلا بینیفٹ ہے ڈسکاؤنٹ اور الیکسٹری بل جی ہاں دوستوں یدی آپ کی کمپنی ایم ایس ایم 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 ای P一 ہے تو آپ اپنی الیکٹریشٹی پروائیڈنگ کمپنی جیسے کہ دلی میں بی ای اے سی اے آپ اس کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں اپنا MSME کے ریششن سرڈیوکٹ اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ کو ایلیکٹریٹی میں سبسیڈی ملتی ہے آپ کے بیل میں ڈسکاونٹ آپ کو ملتا ہے آپ کی بیزی کا ریٹ کم ہو جاتا ہے دوسرا بینیفٹ ہے دوستو کولیٹرل فری بینک لون دوستو MSME میں ریششٹر یونٹس کو کمپنیز کو فرمو کو بینک کی طرف سے کولیٹرل فری سیکیورٹی فری لون ملتا ہے جس کی گارنٹی سرکار دیتی ہے آپ اس لون کو لے کر کے اپنے بیزنس کو بڑھا سکتے ہیں MSME کے لیے ایک سپیشل کرائٹیریہ ہے اس کرائٹیریہ کے انترگرد ہی آپ کو یہ لون ملتا ہے لون کے ساسات آپ کو بینک انٹریسٹ پر سبسیڈی بھی ملتی ہیں دوستو جب آپ MSME کے انترگرد لون لیں گے تو آپ کو الگ الگ بینکوں میں ایک سے دو پرشنٹ کا انٹریسٹ پر سبسیڈی مل سکتی ہے الگ الگ بینکوں کی الگ الگ کرائٹیریہ ہیں لیکن نورمالی ایک سے دو پرشنٹ کا آپ کو سبسیڈی انٹریسٹ پر مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چودھا بینفیٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ڈیلے پیمیٹ جی ہیں دوستو جب کوئی MSME کسی انہے کمپنی کو کوئی میٹیریل سپلائی کرتی ہے یا سرویس پروائیڈ کرتی ہے تو اس کمپنی کو میٹیریل ملنے یا سرویس ریسیو ہونے کے 15 ڈیج کی انترگ کرنا ہوتا ہے اور یدی وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اسے MSME کو ڈیلے پیمیٹ پہ انٹریسٹ بھی دینا ہوتا ہے اور یہ انٹریسٹ کا ریٹ نورمال انٹریسٹ ریٹ سے جیادہ ہوتا ہے جو گورنمنٹ پریس ٹیٹ کرتے ہیں تو یدی آپ کا پیمیٹ میں ڈیلے ہوتا ہے تو آپ پیمیٹ کے ساتھ انٹریسٹ کی ڈیمان بھی کر سکتے ہو اور سرویس ریسیور کو یا جس وقت آپ کے مال خیلی ہے اس کو وہ پیمیٹ with انٹریسٹ دینا پڑے گا تو آدھار میں رجیسٹر ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اگلا بینیفٹ ہے ایک سکلوسیف پرچیز بائی گورنمنٹ آتھار گورنمنٹ آف انڈیا نے مس ایمی کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیپارمنٹ کے انترگر کچھ لیمیٹیشن کے ذات یہ نردھارت کیا ہے کہ اس کے میں سپلائی صرف ایمی ہی کریں گے تو جہاں پر صرف ایمی ایمی ہی سپلائی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ بھی اپنے پروڈکٹ کی اپنی سرویسز کی سپلائی کر سکتے ہیں آپ کا کمپوٹیشن صرف ایمی 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 کے ساتھ ہی ہوگا کسی بڑے برینڈ کے ساتھ نہیں ہوگا اگلا بینیفٹ ہے بینیفٹ نمبر سیکس سبسیڈی آن ٹریڈ مارک ریجیشن جی ہاں دوستو یدی آپ نے ایمی ایمی میں ریجیشن کر رکھا ہے اور آپ اپنے برینڈ کا ٹریڈ مارک ریجیشن کرانے چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کی جو ٹریڈ مارک ریجیشن کی فیس ہے اس میں 50% کا آپ کو سبسیڈی یا یہ کہہ سکتے کی 50% کی آپ کو چھوٹ ملتی ہے آپ کو صرف 50% فیس ہی پی کرنی ہوگی ٹریڈ مارک ریجیشن کرانے سو اس کے علاوہ گورنمنٹ سے آپ کو ٹیکنالوجی اپ گورنمنٹ جدی آپ اپنی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی کمپنی کے اندر نئی ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ 15 لاکھ روپے تک یا 15% of total cost of technology آپ کو support ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو یدی آپ اپنے بزنس کے اندر نئی ٹیکنالوجی لگاتے ہیں تو آپ 15% of cost یا 15 لاکھ روپے تک کا benefit مل جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے جس سے آپ اپنی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے بزنس کو improve کر سکیں last but not least cash back on ISO certificate چارڈ آپ اپنی کمپنی کا ISO ریجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو جو گورنمنٹ کی فیس لگتی ہے ISO ریجسٹریشن کے لیے ISO سوڈیفیکیشن کے لیے آپ اس کو اپلیکیشن فائل کر کے refund کے طور پر باپس لے سکتے دوستو MSME ادیوگ آدھار کے اندر ریجسٹریشن کرنا بہت آسان ہے یہ 5 سے 7 منٹ کی online process ہے آپ چاہیں تو اسے کھلو ہی کر سکتے ہیں اور یدی آپ چاہیں تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس سمجھنے پورا سپورٹ کریں یدی آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے like کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر دھنی واد دوستو